اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سیکھو یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت علی نے فرمایا رمضان کے مہینے میں یہ ایک گلتی بھول کر بھی نہیں کرنا ورنہ آپ تبہ ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ تابیز باننا کیسا ہے اس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے ساتھی ساتھ دوستو ہم آپ کو بتانے والی ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا قبر میں انسان کیا کرتا رہتا ہے قبر میں انسان کیا کیا سوچتا رہتا ہے اور دوستو ان سب کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتانے والی ہیں چھے نشانیاں یہ جو چھے نشانیاں ہیں اگر کسی کی زندگی میں ہوں گی تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا اس کے گھر میں گریبی آئے گی تنگ دستی آئے گی اور دوستو جس کی زندگی سے یہ چھے نشانیاں چلی جائیں گی تو وہ ایک کامیاب انسان بن جائے گا اس کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا سب کچھ بتانے والی ہیں بس آپ اس ویڈیو کو آخیر تک دیکھتے رہیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی قبروں کی زیارت کے لیے قبرستان گئے تو آپ نے اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں پر ایک تازہ قبر ہے حضرت علی کو اس مردے کے حالات جاننے کی خواہش ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ اس قبر کے حالات مجھ پر ظاہر فرما تو بس اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کی التجا سنی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے حضرت علی اور اس مردے کے درمیان جتنے بھی پردے تھے وہ ہٹا لئے گئے تو آپ کے سامنے ایک حیوتناک منظر آیا حضرت علی نے دیکھا کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور حضرت علی سے رو رو کر فریاد کر رہا ہے یا علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں آگ مجھے جلا رہی ہے یا علی شیرِ خدا میرے اس حالات پر رحم فرمائیں اور اللہ پاک سے مجھے بخشنے کی شفارش فرما دیں مجھے اس خطرناک عذاب سے نجات دلا دیں یہ سب دیکھنے کے بعد حضرت علی بے قرار ہو گئے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیئے اور اس میت کو بخشنے کی درخواست پیش کی تو غیب سے آواز آئی اے علی تم اس کی سفارش نہ ہی فرما ہو کیونکہ روزہ رکھنے کے بابجود یہ بدنصیب شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا تھا اور دن کو روزہ رکھتا تھا پھر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا مولائے کائنات حضرت مولا علی نے جیسے ہی یہ سب سنا تو سجدے میں گر کر رو رو کر کہنے لگے یا اللہ میری لاج تیرے ہاتھوں میں ہے اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے میرے مالک مجھے اس کے آگے رسبہ نہ فرما اس کو بخش دے اس پر رحم فرما اس بیچارے شخص کی بخشش کر دے حضرت علی فریاد کر رہے تھے اور آخر کار اللہ کو رحم آ ہی گیا اور اللہ پاک نے اس شخص کو بخش دیا اور اس مردے سے عذاب کو اٹھا لیا دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں تعویز باننا کیسا ہے اس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے دوستو تعویز بھی ایک طریقہ علاج ہے اور تعویز باننا جائز ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی لوگوں نے تعویز باندے ہیں خود صحابہ اکرام بعض دعاوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم یہ دعا پڑتے تھے اور چھوٹے بچوں کے گلے میں تعویز بنا کر ڈال دیا کرتے تھے اصل میں دوستو جن تعویزوں کے بارے میں ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے وہ اس طرح کے تعویز تھے جو اس وقت کافروں میں جائز تھے عام تھے اور ان میں کفریات باتیں لکھی ہوتی تھی ان کو منع کیا گیا ہے حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بعض کلمات سے دم کرتے ہیں کیا یہ جائز ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے ان کلمات کو میرے سامنے پیش کرو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو سنا تو اجازت دے دی کہ آپ ان سے دم کر سکتے ہیں لیکن جن کلمات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گلتی دیکھتے تھے تو فوراں اس سے منع کرتے تھے تو اگر آپ اس ارادے سے تابیز بانتے ہیں کہ شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے اس تابیز کی نہیں یہ تو صرف ایک ذریعہ ہے وسیلہ ہے تو یہ جائز ہے کیونکہ ہم بیماریوں کے لئے دبائیاں یوز کرتے ہیں آپریشن بغیرہ کراتے ہیں تو کیا نعوذب اللہ ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا ایسا کچھ نہیں ہے لیکن یہ دبائیاں صرف ایک ذریعہ ہوتی ہیں اور کچھ نہیں شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے وہ اللہ جس نے سب کو پیدا کیا دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی نے فرمایا قبر میں انسان کیا کرتا رہتا ہے قبر میں انسان کیا سوچتا رہتا ہے حضرت امام علی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستیدب کو جوڑ کر کہنے لگا یا علی قبر میں انسان کیا کرتا رہتا ہے تو حضرت امام علی نے فرمایا اے شخص مرنے کے بعد برزخ میں انسان انتظار کرتا رہتا ہے اور اس انتظار کے ساتھ ساتھ پشتابہ اس کا مقدر بن جاتا ہے اس شخص نے پوچھا یا علی وہ کونسی چیزیں ہیں جس پر انسان بار بار پشتاتا ہے تو مولا کائنات مولا علی نے فرمایا کہ نو چیزوں پر انسان قبر میں بار بار پچتاتا رہتا ہے پہلی عرض کی کاش میں زندگی میں تکبر نہیں کرتا اپنے آپ کو مٹی کا سمجھتا دوسرا اے کاش میں اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کر لیتا تیسرا اے کاش میرا آمال نامہ مجھے پڑھ کر نہیں سنائے جاتا یعنی جو جو گنہ میں کر رہا ہوں وہ مجھے پڑھ کر نہیں سنائے جاتے چوہتا اے کاش میں دنیا میں برے دوستوں سے بچتا فلا فلا شخص کی صوبت میں نہ بیٹھتا پانچوہ اے کاش میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی ہوتی چھٹا اے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ اپنا تھا ساتھوہ اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا جو دنیا میں اچھے عامال کرتے تھے درس اخلاق لوگوں کو دیتے تھے آٹھوہ اے کاش میں نے اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا اور آخری اے کاش کوئی ایسی صورت ہو کہ مجھے پھر سے موقع ملے کہ میں دنیا میں چلا جاؤں اور دنیا والوں کو چیک چیک کر بتاؤں کہ یہ جو زندگی جو تم گزار رہی ہو تو یہ ختم ہونی ہے اور ہر ایک چیز کا اللہ تم سے حساب لینے والا ہے با خدا موت کے بعد سوائے اچھے عامال کے کچھ بھی کام نہیں آتا دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں چھے نشانیاں یہ جو چھے نشانیاں ہیں اگر کسی کی زندگی میں بھی ہوں گی تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا اس کے گھر میں گریبی ہی گریبی آئے گی نمبر ایک ایسا شخص جو اللہ کا ناشکرہ ہو دوستو ایسا انسان جو اللہ کا شکر ادا نہ کرتا ہو اس کو دنیا کی ہر چیز مل جائے لیکن پھر بھی کبھی اللہ کا شکر ادا نہ کرے تو ایسا انسان بہت جلدی ہی برباد ہو جائے گا نمبر دو ماں باپ کا نافرمان دوستو جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو ان کے ساتھ گلت سلوک کرتا ہو تو ایسا انسان بھی برباد ہو جاتا ہے نمبر تین ناکھون کو دانتوں سے نوچ نوچ کر کھانے والا دوستو ناکھون کو دانت سے نوچ نوچ کر کھانے سے ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع کیا ہے دوستو جو انسان ایسا کرتے ہیں تو ان کے گھر میں گریبی آتی ہے تنگ دستی آتی ہے نمبر چار کسی انسان کے لیے دل میں کینا کپٹ بگز اور عدابت رکھنا دوستو جو انسان دوسروں کا برا سوچتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اس کے گھر میں گریبی کا آنا تہ ہے نمبر پانچ ایاش مرد یا عورت دوستو فضول خرچ کرنے والے ان کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ فضول خرچ کرنے والے انسان شیطان کے بھائی ہیں تو جو ایاش ہوگا اس کے پاس کتنی بھی دولت ہو لیکن وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ وہ غریب سے غریب بن جائے گا نمبر چھے صبح میں بہت دیر تک سونے والا فجر کی نماز نہیں پڑھنے والا دوستو ایسا شخص جو صبح دیر تک سوتا ہے فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے ایسا انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اس کے گھر میں غریبی آئے گی تنگ دستی آئے گی